بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت پورا پاکستان ایک ہی خبر کا دعاوں کے ساتھ انتظار کر رہا تھا ہے اور کرے گا وہ خبر ہے کہ کراچی کے اندر جو ڈرلنگ ہو رہی ہے جو آئل نکلنا ہے اس کی کیا صورتحال ہے کہا گیا تھا کہ 48 گھنٹے میں قوم کو خوشخبری ملے گی لیکن ابھی تک کوئی خبر ایسی نہیں آئی مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تو سب سے مزیدار خوبصورت ترین بات جو حقیقت ٹی وی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہے وہ ہے پاکستان کے لیے بڑی ہی مبارک خبر آگئی ہے اگرچہ کہ یہ خبر ابھی تک این ای اور ایکزون کی طرف سے اوفیشل ہی نہیں ہے لیکن دنیا کے بہت بڑے ادارے بلومبرگ نے دعویٰ کر دیا ہے کہ پاکستان کی اس جگہ جہاں پر تیل کے لیے کھدائی ہو چکی ہے درلنگ ہو چکی ہے پانچ سو پلس میلین بیرل آئل نکلنے والا ہے یہ خبر اتنی بڑی ہے کہ تھرڈ کلاس میڈیا کو چاہیے تھا کہ صبح شام یہ خبر بتاتے بریک کر دے اس وقت وہاں سوا دو سو کے قریب لوگ کام کرے ہیں جو درلنگ کے اوپر لگے ہمیں ہیں بلومبرگ کا کہنا تھا کہ پاکستان کی اس جگہ سے پچاس کروڑ بیرل تیل نکلنے کی ان تک اطلاعات پہنچی ہے ظاہری بات ہے کہ این ای اور ایکزل موبل ان سے براہ راست رابطے میں ہوگی ان کے رپورٹر سے رابطے میں ہوگی وہ بہت بڑا ادارہ ہے شاید ہمارے میڈیا کو توفیق نہ پڑی ہو یا ان کو ابھی تک انہوں نے بتایا نہ ہو لیکن ان تک جو معلومات پہنچی ہے اس کے مطابق پچاس کروڑ بیرل اب یہ کیا چیز ہے اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ رہے اور یہ کتنی دیر میں ہمیں مل جائے گا اور اس کا کیا مقصد ہے لیکن ابھی تک اوفیشلی نیوز نہیں آئی بلومبرگ میں دعویٰ کر دیا ہے انہوں نے کانٹیکٹ ضرور کیا ہوگا ان تک انفرمیشن ملی ہے یا کوئی عام چیز نہیں ہوتی پچاس کروڑ بیرل کو ذرا آپ اچھی طرح سمجھ رہے پاکستانیوں کو ہر روز تقریباً چھے لاکھ بیرل تیل چاہیے ہوتا ہے جس میں ڈیزل بھی شامل ہے اور دوسری چیزیں بھی شامل ہیں اس حساب سے ہمیں ہر سال اکیس کروڑ کے قریب تیل ریکوائیڈ ہوتا ہے اب اگر ہم اندازہ لگاتے ہیں بلومبرگ کی اس بات سے کہ صرف ایک ایریے سے یہ بات آپ اچھی طرح سمجھئے گا یہ پورے پاکستان کی بات نہیں ہو رہی صرف ایک ایریے سے اگر ان کے مطابق جو کم سے کم اندازہ ہے پچاس کروڑ سے زیادہ ہم ساٹھ کروڑ بھی اگر لگا لیتے ہیں ساٹھ کروڑ بیرل آپ کے پاس تیل ہے آپ کو ایک سال میں اکیس کروڑ چاہیے تو کم از کم کم از کم آپ کے پونے تین سال کا تیل اس وقت بلومبرگ کے مطابق نکل چکا ہے اب اس میں ہم کریں گے کیا اس میں ریفائنری ہوگی پتا چلے گا اس میں گیس کتنی ہے اس میں ڈیزل کتنا ہے اس میں جیٹ فیول کتنا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن جو بھی ہو الحمدللہ تیل ہمارا نکلنا تھا اور یہ نکلنا ہے ایک بزرگ نے بہت خوبصورت بات کی تھی اس نے کہا تھا کہ اللہ نے پاکستان کی زمین کے نیچے بہت زیادہ خزانے چھپائی ہوئے ہیں لیکن یہ نکلیں گے تب جب کوئی حکمران ایسا ہے گا جو بدنیت نہیں ہوگا آپ عمران خان سے ایک لاکھ دفعہ اختلاف کر لیں لیکن اس کی نیت کم کم یہ ہے کہ وہ پاکستان کو لوٹنا نہیں چاہتا اور اللہ نے زمین کو حکم دے دیا ہے کہ وہ اپنے خزانے اب اگل دیں اللہ پاک نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے کیونکہ پاکستان ہر سال قریباً آٹھ سے دس ارب ڈالرز کا تیل خریتا ہے جب ہمارے پاس اپنا تیل نکل آئے گا تو ہم یہ آٹھ دس ارب ڈالر باہر نہیں بھیجیں گے تو آپ اندازہ کریں کہ ڈالر کی قیمت ویسے ہی نیچے آ جائے گی اب ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ ہمارے پاس تین سال کا تیل ہے اس کو کرتے کرتے ہمیں قریباً کچھ مال لگ جائیں گے نکالتے ہوئے ریفائنڈری کرتے ہوئے یا تھوڑا عرصہ لگے گا ابھی اس دوران ہم نے سعودی عرب سے ادھار تیل لیا ہے یوئے ہی سے لیا ہے اس کے بعد ہمارا اپنا تیل نکل آئے گا جب ہم اپنا تیل استعمال کریں گے چاہے آپ اس کو بیس روپے پر لیٹر پر لے جائیں یا تیس روپے پر لیٹر پر لے جائیں پچیس روپے تک بھی آپ لے جائیں کچھ بھی ہو جائے ہم لوگ دینے کو تیار ہے ہم لوگ سو روپے پر لیٹر دے سکتے ہیں تو بیس پچیس روپے جب ہو جائے گا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے کتنا بینفیٹ ہو جائے گا اور ہمیں کتنا زیادہ اس کا فائدہ ہوگا اب اس تین سال کے اندر ہم اپنا ایک تو خرچہ ہمارا کم ہوگا جو بائی رم پیسہ بیسے ہیں وہ ختم ہوگا اور اس کے علاوہ مہنگائی کے بارے میں آپ سوچیں کہ کرائے کتنے نیچے آ دیں گے ہر چیز نیچے آ دے گی تیل سستہ ہونے کی وجہ سے اس کے علاوہ جو بجلی آپ کی ہے اس کے ریٹ کتنے تیری سے گر جائیں گے یعنی ایک دم اللہ پاک نے ایک ایسا انتظام کر دیا کہ آپ کی مارکٹ بوم کر جائے گی آپ کی ایکانومی ٹاپ پر پہنچ جائے گی اب اگلی بات سمجھئے جو چیز ہمیں سمجھنے والی ہے ان تین سال کے اندر ہم لوگ مزید ڈریلنگ کریں گے جو کہ بلوچستان کے اندر ہے وزیرستان کی سائیڈ پر ہے اور پاکستان کے اندر کے پی کے میں جتنا تیل آئل ہے اب تین سال کے اندر آپ کو نظر آئے گا مزید بیرل کتنے نکلتے جا رہے ہیں نکلتے جا رہے ہیں ایک ریسرچ کے مطابق پاکستان کے اندر قریباً اس وقت جو اندازہ ہے کم سے کم سو سال کا ہمارے پاس تیل ہے اور وہ سو سال اس طرح کنسیڈر کیے جاتے ہیں کہ پاکستان جب پوری دنیا کا پچاس فیصد تیل ایکسپورٹ بھی کرے گا یہ ابھی تک اندازہ ہے جب آپ گھستے ہیں اندر نکالتے ہیں تو اللہ ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا بلوچستان کے بارے میں ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ایسی ایسی گیسیں نکلنے کا امکان ہے جو دنیا کی تاریخ میں شاید کبھی کسی نے نہ دیکھی ہو ایسی ایسی گیسیں بلوچستان میں پائی جاتی ہیں پھر اس کے بعد دریکوڈک ہے دیکھئے یہ جو تھوڑا سا وقت ہے یہ گزر جانا ہے یہ تکلیف دے وقت چل رہا ہے کوئی آپ کو فلانا کہہ رہے ہیں یہ اپوزیشن اللہ نے ان کے دور میں نکالا ہی کچھ نہیں ہے یہ اس قابل نہیں تھے انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت کے ساتھ تھوڑا سا کٹھین وقت ضرور ہے کیونکہ جب آپ ادارے ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں جو چور لوگ ہیں وہ آپ کا کام نہیں کرنے دیتے ہرڈرز پیدا کرتے ہیں جس طرح آج ساری اپوزیشن ہی کٹھی ہے لوگوں کو کوئی امید نہیں دے رہا لیکن بھروسہ رکھیے بلومبرگ نے اگر دعویٰ کیا ہے تو انہوں نے ان سے بات چیت کر کے ہی دعویٰ کیا ہوگا اب انشاءاللہ اوفیشل نیوز کا انتظار ہے جیسے ہی اوفیشل آئے گی ہمیں پتا چلے گا سب سے پہلے ہم اللہ کا شکرانہ ادا کریں گے چو لوگ سعودی عرب میں ہیں وہ اللہ کے گھر میں جائیں وہاں شکرانہ ادا کریں ہر طرف سے انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو بڑی ہی برکت والے دن آنے والے ہیں دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں